السلام علیکم this is اقصہ محمود and welcome to my channel کچھ دن پہلے میں نے دراز سے کچھن سکیل آرڈر کیا تھا تو فرسٹ او فال مجھے اس کی سرویس بہت اچھی لگی سیلر بہت اچھا لگا بہت کوپریٹیو اور کوئک ڈیلیوری تھی پیکیجنگ بہت اچھی تھی باکس جو ہے وہ بلکل بھی بروکن حالت میں مجھے نہیں ملا بہت اچھی کنڈیشن میں ہر چیز تھی میں بہت سیٹسفائیڈ اور ہیپی تھی اس کو اپن کرتے وقت اور اس کی مجھے بہت زیادہ اشد ضرورت تھی میں حریم کلوزٹ کے جو پارسل پیک کرتی ہوں تو اس میں ویٹ کا بہت زیادہ اشیو رہتا ہے کہ اس کا ویٹ کتنا ہے ہم اندازے سے اس کا ویٹ ہم منشن کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ویٹ زیادہ ہے ڈیلیوری چارجز زیادہ لگے تو میں اس مشین کو بیسیکلی کچن سے زیادہ اپنے بزنس سٹارٹ اپ میں یوز کرنے والی ہوں اچھا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی پیکیجنگ اچھی تھی باکس حالکہ کوئی ببل ریپ میں نہیں تھا پھر بھی باکس کا جو مٹیریل تھا وہ بہت اچھا تھا ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو باکس میں چیز آتی ہیں تو باکس بہت خاصتہ حالت میں ہوتا ہے دب جاتا ہے لیکن یہ باکس بہت اچھی کنڈیشن میں میرے پاس محصول ہوا مجھے اس کی امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا مجھے اس کی اندر کی بھی چیز اور باکس بھی بہت پیکیجنگ مجھے بہت پسند آئی اس کی ایکچول پرائس کیا ہے وہ میں بھول گئی ہوں ڈیلیوری کے ساتھ اس میں لکھا ہے میں منشن کر دوں گی ایڈیٹنگ کرتے وقت اور اس پرائز رینج میں یہ بہت بہترین چیز ہے سیکنڈ یہ جو سیل انہوں نے پروائیڈ کیا ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ مجھے ہیپی کیا انہوں نے کیونکہ اسی مشین کے ساتھ ساتھ میں نے کافی بیٹر بھی آرڈر کیا تھا اور وہ بھی سیل سے ہی چلتا ہے اس میں کوئی انہوں نے مجھے سیل پروائیڈ نہیں کیا اس کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ تھی وہ انشاءاللہ میں نیکس ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بٹ یہ سیلر ریکیمنڈڈ ہے میں لنک ان کا ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی کوئی ایفیلیٹ مارکٹنگ نہیں ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کی پروپوشن کر رہی ہوں کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے بس مجھے چیز پسند آئی مجھے سیلر پسند آیا تو اس لئے میں آپ کو ریکمنڈ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو خرید نہ ہو تو آپ ان سے ضرور خرید دیے گا اچھا سیل لگاتے وقت تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں سیل پھدک پھدک کے باہر آ رہے تھے لگی نہیں رہے تھے بہت زیادہ انتھک محنت کرنے کے بعد سیل اس کے اندر فکس ہو گئے تھے اور پھر ہم نے کوئی بچہ فیڈا رکھ رہا ہے کوئی بچہ اپنا چشمہ رکھ رہا ہے اپنی ڈالیز رکھ رکھ کے بچے جو ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے تھے مجھے بھی نئی آئیڈیا تھا اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ پہلا شاید پروڈکٹ ہوگا جو میں نے بغیر کسی ریسرچ کے کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں میں نے ایسے ہی آرڈر کر دیا تھا نہیں تو میں کچھ بھی آرڈر کرتی ہوں تو پہلے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں یوٹیوب پہ کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے بہت اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا میں نے یہ جو انبوکسنگ کیے اس میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے اس کو پورا بیٹھ کے پڑھا سیکھا اور میجر کیا اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے اس کی یہ ساری جو سپیسیکیکیشن ہے نا وہ سب پڑھ لی ہے اس میں مجھے صرف یہ نہیں سمجھ رہا تھا یہ تی اے آر ای یہ کیا ہے مجھے موڈ تو سمجھ آ گیا تاکہ گرامز اور آنز میں یہ بتائے گا دیکن یہ کیا ہے اس کا کیا فنکشن ہے وہ اس کے اندر پھر سب لکھا ہے جو بہت سمپل سا ہے اچھا سب سے پہلے جب ہم ہم آن آف کا یہ بٹن پریس کریں گے نا تو یہاں پر تین سیکنڈ کے بعد اس میں جس طرح سے لکھا ہے کہ تین سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو سکرین پہ زیرو شو ہوگا تو تین سیکنڈ سے کم میں ہی ایک سیکنڈ میں یہاں پہ زیرو شو ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم کوئی بھی اوبجیکٹ اس کے اوپر رکھیں گے تو سمپل اس کا ویٹ ہمیں شو ہو جائے گا جیسے میں نے یہ رکھا اب یہاں پہ ایرو بناوا ہے جی کے اوپر یہاں پہ جی لکھاوا ہے اور یہاں پہ اوز لکھاوا ہے تو اگر اوپر کی طرف ایرو ہے ایٹ میس کہ یہ گرامز میں ہمیں بتا رہا ہے اس کپ کا جو ویٹ ہیں گرامز وہ ہے 354 گرامز اور اگر ہم اس کو آنس میں چیک کریں گے جیسے بیکنگ میں ہر ٹیز ہم آنس میں میجر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ موڈ میں جائیں گے اور موڈ ابھی گرام ہے تو جب ہم دوبارہ موڈ کو بٹن پریس کریں گے تو یہ آنس میں اس کا ایرو ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ایرو آ گیا ہے اس کا آنس میں اور اس کا جو آنس میں ویٹ ہے وہ ہے 12.5 آنس یعنی کہ 12.5 LB بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو موڈ کو چینج کر کے یہ گرامز اور آنس میں کسی بھی چیز کا ویٹ ہم معلوم کر سکتے ہیں یسے کہ کسی بھی چیز کا ویٹ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہ گرامز میں شو ہو رہا ہے اس کا ویٹ اس کے موڈ کو جب ہم چینج کریں گے تو یہ آنس میں شو ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس لاش والے بٹن کی جس کو مجھے ابھی تک بولنا نہیں آیا ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کپ یا کوئی ایسی چیز جو لکویٹ فارم میں ہے وہ ہمیں میجر کرنی ہے تو جب ہم فار ایکزامپل اس کپ کے اندر ہمیں پانی میجر کرنا ہے یا کوئی بھی لکویٹ چیز میجر کرنی ہے تو کپ کا ویٹ تو یہاں پہ آ رہا ہے لیکن جب ہم اس کے اندار پانی ایٹ کریں گے تو پانی کا ویٹ بھی اس میں ایٹ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا کہ لے تیں اس کو 354 گرامز اس میں کپ کا ویٹ ہے اب میں اس کے اندار پانی آٹ کر رہی ہوں اب دیکھیں ویٹ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اتنا پانی میجر کرنا ہے تو اس کے اندار ایڈ ہو گیا اب یہ ہو گیا 624 گرامز ٹوٹل کپ اور پانی کا ویٹ ہے ہمیں صرف پانی کا ویٹ چاہیے تو اس کے لیے یہ تھرڈ والا بٹن یوز کیا جاتا ہے وہ میں بتاتی ہوں کیسے پہلے میں اس کپ کو کھالی کر لیتی ہوں واپس سے تو کپ کا ویٹ ہے 354 گرامز اور پانی کا ویٹ اس کے بعد ہوگا تو ہمیں 354 گرامز پہلے مائنس کرنا ہے اس کو مائنس کرنے کے لیے ہم یہ تھرڈ بٹن دبائیں گے تو یہاں پہ 0 شو ہوگا یعنی کہ کپ کا ویٹ یہ مائنس کر دے گا 0 کر دے گا یہ دیکھیں یہ 0 ہوگیا اور یہاں پہ لکھا وہ آ رہا ہے TARE ٹھیک ہے 0 یہاں پہ 0 کا option آ رہا ہے اب میں اس کے اندر جب پانی ایڈ کروں گی تو یہ صرف پانی کا ویٹ بتانا شروع کرے گا ٹھیک ہے تو یہ پانی کا ویٹ آ گیا 270 گرامز صرف پانی کا ویٹ ہے اس کو ہم آنس میں بھی میجر کر سکتے ہیں اسی ہم موٹ کا بٹن پریس کر دیں گے اب آپ سوچوں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لکوڈ نہیں ہوتی پر پھر بھی وہ ہمیں کسی پیالے میں کسی چیز میں کنٹینر میں میجر کرنی ہوتی ہیں فار اگزیمپل اس کو میں پہلے میں واپس سے نورمل موٹ پر لے کر آ جاتی ہوں اور گرامز میں لے آتی ہوں اب دیکھیں فار چیزیں ایٹ کروں گی تو اس کا ویٹ بڑھتا جائے گا لیکن مجھے اس کنٹینر کا ویٹ نہیں چاہیے مجھے جو اندر میں چیزیں ڈال رہی ہوں مجھے اس کا ویٹ چاہیے تو اس میں بھی وحی کیس اپلائی ہوگا سب سے پہلے میں کنٹینر کو خالی کر لیتی ہوں چیزیں اس کے اندر ڈالوں گی تو اب اس چیز کا ویٹ مجھے بتائے گا جو کہ اس کا actual ویٹ ہے یہ آگیا 40 گرام میں اور چیزیں ایٹ کرتی جاؤں گی تو یہ مجھے جو چیزیں اندر ڈال رہی ہوں میں اس کا total ویٹ بتا رہا ہے 86 گرام اگ میں میجر کر سکتی ہوں تو 3.0 آن اس طرح سے ہم اس کو میجر کرتے ہیں کسی بھی چیز کو چاہے وہ لیکویڈ ہو چاہے وہ سالی ہو اور اس ماشین میں تقریبا 10 kg ویٹ ہم میجر کر سکتے گرام میں بھی اور آن میں بھی یہاں پہ اس کی ساری مینشن ہے آل تو یہ بہت اچھی مجھے ماشین لگی ایکوریسی بھی ہے اس کے اندر ویلڈ کالیٹی بھی اچھی ہے اور اس پرائز رینج میں بہترین ہے مجھے بہت پسند آئی پرسنلی بس یہ ہے کہ یہ گندی ہو گئی ہے حریم نے اپنے لپسٹک والے ہاتھ لگائے تو کہیں کہیں پہ سٹین آگیا ہے اگر ہم اس کو بہت ہی سلیقے سے استعمال کریں اور بچوں کی پہنچ سے اگر ہم دور رکھیں کچن ٹاپ پہ یوز کریں بہت خوبصورت بھی لگے گی آپ کا کام بھی آسان کرے گی ملتی انشاءاللہ نیکس کسی ریویو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ